میں پڑھتا سنا رہا ہوں ان سب کے لئے آپ بھراد علی فیصالِ سوا فرمائیں گے مروم حاجی دوست محمد بھائی کرم علی مقادم مروم حاجی یعنی حمینہ بھائی بنت عاصم علی مروم حاجی روشن علی بھائی ابن حسن علی مروم اقبال بھائی دوست محمد مقادم مروم حاجی سابرہ بھائی بند غلام حسین مروم ازغر علی بھائی رجب علی دامانے مرحوم آقلوسو بھائی 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 بھ مرحوم احمد علی محمد علی کارا مرحوم شریف آئی محمد علی کارا اور واقعی تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے آپ سب ایک بار شور احمد علی کارا اعوذ باللہ السمیل لیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا بن نبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وعلى بیته طیبین الطاہرین المعصومین المزلون اللذین آدھو اللہ علی مرس و تہترہم تطہیرہ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلقا آیات القرآن و کتاب مبین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وقت محمد عزیز علیؑ کے راہے ابھی آپ ماتم کر رہے تھے اور آپ کے سامنے جو موضوع ہے آج کا اس پر ہم بھی کچھ آپ کو پیش کریں گے یہ بات واضح ہے سب کے لئے کھلی بھی بات ہے کہ آج تمام دنیا اسلام میں مسلمان جہاں بھی ہے وہ اپنے دین اور اپنی شریعت میں یقین بکتا ہے ہم بھی اور آپ بھی اس دین اور اس شریعت پر پورا اعتبار اور بھروسہ کرتے ہیں لیکن میں ابھی شروع میں بھی آپ کے سامنے کہہ دوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور یہ میں نے کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا شریعت کی بات دین کی بات بے شخص اختلافات کے ساتھ ہم میں ہے یہ ایسی سچی حقیقت ہے صحیح اور سچ بات ہے کہ جس میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے درمیان شرعی مسائل میں عقیدہ اور اعتقاد کے مسائل میں اختلافات ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان اختلافات کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں اور آپس میں مختلف مسئلک کے لوگ ان اختلافات پر کس طرح سے بات کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو روز روشن کی طرح یا اس رات کی طرح حقیقت رکھتی ہیں جن کو بدلہ نہیں جا سکتا اس میں اختلافات کی بات بیچ میں نہ لائی جائے میں بہت ضروری باتیں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا دیکھئے یہ تانہ دے دینا کہ یہ تو اختلافی بات ہے اور اس پر کچھ کو خاموش کر دینا یا اس کے مقابلے میں کوئی بات کر لینا یہ صحیح نہیں ہے اختلاف ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ہم آپس کے مسلکی اختلافات کو جو ہماری اسلام کے اندر فرقے کے دیوار سے جو اختلافات ہیں ان کو ہم کس طرح بیان کریں آیا نفرت کی فضا بنائیں یا سمجھنے اور سمجھانے کی فضا بنائیں بس اتنا سا مجھے کہنا ہے اختلافات ہیں بیان کرنے میں بجائے نفرت کی فضا بنانے کے اگر ہم سمجھنے اور سمجھانے والی فضا بنائیں گے تو بات زیادہ بہتر ہے اختلاف تو ہوگا لیکن اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات چھوڑ دیں یا آپ سے کہنا پائیں یا آپ ہم سے نہ کہہ پائیں آپ فکر مند ہوگے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں جلدی اس بات کو تمام کروں گا دوستو رزیزو شریعت ہمارے پاس ہمارا دین جس کو ہم مختلف اپنے عمال سے اپنے عقیدے سے نام دیتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں یہ عقیدہ ہمارا قرآن پر حضور کے بارے میں حدیث کے بارے میں اہلِ بیتِ اتھار کے بارے میں عقیدے کی زندگی سے عملی زندگی میں آتے ہیں نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں اسلامی ٹیکسٹس جو ہمارے سامنے ہیں خمز کو کس طرح آدھکات کو کس طرح اب جو مشکل پڑتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری ہسٹری ہے جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر جو واقعات فوراً بادِ رسول ہیں آج تک ان کو کس طرح سے بیان کیا جائے بیان کیا جائے کہ بیان نہ کیا جائے کچھ لوگوں کا مطالبہ ڈیمانڈز یہ ہے کہ بیان مت کرو یہ آج کی بات نہیں ہے میں بہت چھوٹا سا ہوں جو میرا سن یہاں تک ہے بہت چھوٹا ہوں اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ اور وہ واقعہ ان کو اس کو مت بیان کرو یہ کیا بات ہو ہم بیان ہی نہ کریں کہ ہمارے بچے یہ نوجوان یا جہا تک ہماری آباد جاری وہ کیسے سمجھیں گے کہ کیا بات ہے اور ایک بات اور بھی کہلیں بہت سی جگہوں پر جب ایک جمعیت ایک اکثریت ایک بڑا مجمع کسی بات کو کہتا ہے تو بہت سے لوگ اسی روح میں اسی بات کو کہنے لگتے ہیں اگر ہم حقائق کو سچائیوں کو نہیں بیان کریں گے تو ہم تعداد میں کم ہیں ہمارے بچے آہستہ آہستہ اسے بڑی جماعت میں اور بڑی اکثریت کے لوگوں میں کھو جائیں گے انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا حقیقت کیا ہے حقیقت تو بیان کرنا ہے سچائی کو بیان کرنا ہے چاہے ہم تاریخ سے بیان کریں چاہے روایات سے بیان کریں نہیں بیان کریں گے تو ہمارے کم سن بچے جب بڑے ہوں وہ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ ہم بیان نہ کریں پہلی بات تو یہ کہ اس ساری تاریخیں جو آج تک لیکچے رکھی ہوئی ہیں کیا ان کے سارے ورق وہ ہٹا دیا جائیں بھئی ایک بات پر بابندی لگ سکتی بیان نہ کرو تو کیا اس پر بھی بابندی لگے کیا پڑھو بھی نہیں پڑھنے زبرات کتاب بھی نہ پڑھو بھئی کیسے ممکن ہے یہ کتاب ہے وہ تاریخ ہے میں ان کو بیان کروں تو نہ پڑھو بھئی جب پڑھیں گے تو بیان بھی کریں گے یا تو یہ کہیے کہ لکھنے والوں نے بڑی غلطی کی کیوں لکھا تو آپ کہیں گے کسی کو غلط بھی نہ کہو میں بڑی تہذیب سے بات کرنا چاہتا ہوں بہت ہی احترام کے ساتھ جسٹیفیکیشن چاہیے انصاف چاہیے اور میں اس کے لئے تحریر لائی ہوں اس کو پیش کروں گا ابھی ایک صلوات محمد وعالی محمد برابر میں یہاں جب سے آیا ہوں بمبئی میں تو مجھ سے برابر مجھ سے ملنے والے یہاں ہم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ضغورت ہوگیجے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہم ایک بات کہیں گے کہ اختلافات تو ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا انداز یہ میرا کہنا ہے کیونکہ جن سے ہم آج بات کر رہے ہیں یہ آج کے لوگ ہیں یہ گزریویں سنچری صدی کے رب نہیں ہیں آج کے لوگ ہیں یہ اگر سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے سمجھانے کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے اور صرف اپنی بات کو بیان کر دینے کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بات ہماری آپ سمجھیں اور آپ کی بات ہم سمجھیں تو تاریخ کا اختلاف ہے ہمارا آپ کا کوئی پرسنل اختلاف نہیں ہے یہ میری دیوار یہ آپ کی دیوار یہ میرا کھیت یہ آپ کا کھیت یہ میرا پیسہ یہ آپ کا پیسہ یہ میرا عہدہ یہ آپ کا عہدہ اس میں بات نہیں ہے بات ہے عقیدے کی اور عقیدہ جن تاریخ کے عوراق میں لپٹا ہوا سنوں تک آیا ہے یا تو تاریخ کے عوراق ختم کر دو اور اگر ہیں تو آپ اس میں بات تو ہوگی مگر بات کا انداز یہ میرا مطالبہ اپنے تمام لوگوں سے جو میرے ہیں جن کیا میں ہوں جو میرے ساتھ جن کے ساتھ میں ہوں کہ لہجہ بیان کرنے کا سمجھانے والا رکھو سمجھانے والا لہجہ یا سمجھنے والا لہجہ اگر ہم اتیار کریں گے تو بات میں وزن فیدہ ہوگا ورنہ سامنے والے وہ کیا پڑھی سنے گا یا ہم کیوں سنیں گے سلامت محمد وعالی محمد شریعت کی بات ہے اگر ہم آپ سے کرے جو اب تک آپ سے سابق کی تقریروں میں کی جا چکی آج اس چوتھی تقریر میں آج بھی دن میں ہم نے دو جگہ اور ملنسیں پڑھی ہوں دونوں جگہ پر ہم نے ان باتوں کو کہایا اور ابھی آپ کے سامنے آج کی سوٹھی کچھ سوو میں جو یہاں کی ہے اور کل میں آخری مجیس یہاں کی اس میں ہم بیان کریں گے شریعت کی بات ہمارے سامنے چار دلیلوں کے ساتھ ہم نے کہی یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے یہ علماء کی بات ہے اور یہ عقل کی بات پھر ہم نے آپ سے کہا ان چار باتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی غور کریں کہ کن باتوں با بات ہے اس میں عبادات کی بات ہے عبادات عبادت آپ کر رہے ہیں حقوق کی بات ہے حق معاملات کی بات ہے اور احکام کی بات حکم دینا ہمیں کسی کو زہمت دوں گا توڑا پانی مانگا دیں اسلام آپ کو مدارے تو ہمارے پاس جو تاریخی حقائط ہیں مشکلات یہی ہیں کہ ہم ان باتوں کو جب بات کریں تو بہت سے لوگوں کو objection اعتراض پیدا ہوتا ہے سلامات میں جب ہم مدارے شکریہ عبادات پر عقیدے میں حقوق پر دونوں باتیں معاملات پر ہماری آپ کی سماجی زندگی ان میں جہاں غلطی ہو جہاں اصلاح ہو جہاں ہم سے ٹھوکر ہم کھا جائے وہاں آرڈر کیا ہے اب باقی چار باتیں جو ہم کو سلامات میں مدارے ہم باقی تمام باتوں کو چھوڑتے ہیں ساری زندگی جس پہ لٹی ہوئی ہے بھائی آپ کی جہاں شریعت آپ سے کچھ کہہ رہی ہے یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اس میں درس اجتحاد جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ علماء مجتہرین جس درس میں جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے درس اجتحاد کا پہلا سبا اس کی پہلی حدیثیں کیا ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں وہاں ہم یہی چار باتیں بیان کی گئی اور پھر آخری چار باتیں جو ہیں ہمارے سامنے وہ یہ ہے جس میں انحصار ہے ہماری آپ کی زندگی کا آخر میں آتے آتے صرف یہ رہ جاتا ہے کہ واجب کیا ہے حرام کیا ہے مصطحب کیا ہے مگروب کیا ہے یہ پوری شریعت زندگی جو ہمارے پاس ہے وہ حضور نے خود بیان دی میں قرآن کریم کے قائط پڑھتا ہوں اس شعب آزے ہو جائے گا اللذین یتبعون رسولا نبی الامنی اللذین یجدونه مکتوبا عندهم قطورات والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحرموا علیہهم الخبائص ویحرموا علیہهم الخبائص اور ویحرموا علیہهم الخبائص ویزعوا انہم عسرهم والاغلال اللذین کانت الیہم والذین آمنو بهی وعزروہو ونسروہو وطبو نور اللذین اندر ماء اولائکا ہون مطلب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں صرف رسول کے لئے کہا گیا کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کا کہ جو نبی ہے امی ہے جس کا ذکر تورہ ہے تو انجید میں ہے جو ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں بری باتوں سے روکتے ہیں ان کے لئے پاک چیزوں کو جائز کرتے ہیں ان کو بری چیزوں کو حرام کرتے ہیں غور کرتے ہیں حلال اور حرام کا اختیار قرآن نے صرف رسول کے نام کے ساتھ دیا سوٹو پچھو کیجئے گا پورے قرآن کریم میں مجھے کسی اور کے لئے دیکھنا دیجئے جنس کو اختیار ہو اللہ زیرہ یتبعون الرسول میں آگے نہیں کہوں گا کہ جہاں لوگ سنجھیں میں اتان و تنظمالی بات کرنا ہوں آپ کے فہم پر آپ کی پراست پر آپ کے ذہن پر اندبار کرتے ہیں آج اس مسئلے کو ہم واضح کریں گے آپ کے ساتھ جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کا جو نبی اور ایسا اور ایسا جو یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نبی وہ علال کرتے ہیں جائز کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بات باقیدہ چیز ہوگا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ بچھلی کھاؤ یہ بچھلی حرام گوشت کو اس طرح کھاؤ اس طرح نہیں پاک چیزوں کو جائز کرتے ہیں وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ بطرین ناپاک خبائس بُری چیزوں کو حرام کرتے ہیں کون کر رہا ہے يُحْلُوْ يُحْرُ وَيُحْرِمُ دونوں لفظیں بتا رہی ہیں کہ رسول اوپر ذکر آیا رسول کا صرف رسول کو اختیار ہے کہ یہ حلال کریں یہ حرام کریں میں نے پہلے دن کی مجلس میں آپ سے کیا کہا تھا پہلے دن کی مجلس میں ہم نے آپ سے اس بات کو عرص کیا تھا کہ آپ کو فکر ہے جوور ہے بات نہیں چلتے یہ کچھ ٹھیک ہے اس طرح پڑھیں تو ہم اگر اس پر یقین رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے عالم اسلام قرآن پر عقیدہ ہے بہت جلدیزی اب بات تمام کریں قرآن پر عقیدہ ہے تو قرآن پر اگر عقیدہ ہے اور قرآن کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں تو قرآن نے یہ پاور کس کو دیا ہے حلال و حرام کا اس کو جس کو اس نے اپنا علم دے کے بھیجا ہے جو ہم بتائیں گے اس کو حلال کرنا ہے جس کو ہم روک دیں گے اس کو حرام کر دینا تو رسول بھی اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں کر رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَى اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں جب اپنی خواہش سے کچھ کہنا نہیں ہے تو حلال بتائیں گے وہ بھی حکمِ الٰہی پر حرام بتائیں گے وہ بھی حکمِ الٰہی پر اب بعد رسول اگر کوئی کسی مسئلے میں یہ کہے یہ رسول کے وقت میں جائز تھا میں حرام کر رہا ہوں یہ رسول نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں تو اسی سے پہچان لیجئے گا کہ شریعت میں مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا حق بنامِ اجتحاد بھی کسی کو نہیں تھا اہدِ رسول میں غور کیجئے گا اس لئے ہم اپنی شریعت پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ان لوگوں کے ذریعے سے آئی کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کہیں بھی شریعت نہیں کی ایک شخصیت ہے جو میرے اور آپ کے مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں یا علی ہم سے سلمان مقدان ابو ذر قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور رسول کی حادیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہ سن لیجئے وہ ہم سے بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان اس میں خلاف نہیں پاتے ہیں جو سلمان نے کہا وہی ابو ذر نے کہا جو عزت ابو ذر نے کہا وہی عزت مقدان نے کہا اور جب ان کے بیان کیے وے قرآن کی تفسیر یا حادیث کے بارے میں ان کی بیان کیوئی باتوں کو لے کر اب آپ تک آتے ہیں تو آپ بھی اس کو تصدیق کر دیتے ہیں آپ بھی ویسا ہی بتا دیتے ہیں جیسا انہوں نے بتایا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہنے والا کہ شریعت جو ہمیں قرآن یا حدیث سے ملئی اس میں ہم ان سب میں کوئی خلاف نہیں پاتے ہیں جو ابو ذر نے کہا وہی سلمان نے کہا جو سلمان نے کہا وہی مقدان نے کہا جو انہوں نے کہا جب آپ تک آئے تو آپ نے بھی اسی بات کو بیان کر دیا تصدیق کر دیا لیکن ہم کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں اپنے طور پر وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ جس کا کوئی تعلق ہم ان باتوں سے نہیں پاتے ہیں مولا نے کیا فرمایا بہت تفصیلی حدیث ہے محمد زخالی جسٹ پیان کر رہا مولا نے کیا فرمایا سنو شریعت کو قرآن اور رسول کی شریعت کو مولا نے فرمایا جو تمہیں سامنے قرآن اور حدیث ہے اس کو بیان کرنے والے چار طرح کے لوگ ہیں پانچوہ نہیں ہے چاری طرح کے لوگ ہیں پانچوہ نہیں ہے چار طرح کے لوگوں میں سے پہلا وہ ہے جو منافق ہے جو اپنے دل کے حساب سے رسول پر بھی اور قرآن پر بھی جھوٹ باتیں منصوب کر کے بیان کرتا ہے اور اس کی نیت اس باملے میں ٹھیک نہیں ہے وہ منافق ہے دوسرا وہ شخص ہے اس میں سے چار میں سے دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے رسول سے جیسا کچھ سنا تھا وہ اس کو ٹھیک سے یاد نہیں رہ گیا مگر وہ اپنے واہے میں پر اعتبار رکھتے ہیں وہ اس بات کو بیان کرتا رہتا ہے اس کی نیت خرار نہیں ہے تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کی ایک حکم کی بات شریعت کی یہ منصوب ہو گئی کینسل ہو گئی وہ اس کو نہیں معلوم ہے جس پر عمل کر رہا تھا وہ اسے معلوم ہے جبکہ اس حکم کو ختم کیا جا چکا دوسرا حکم دیا گیا ہے ناسخ اور منصوب تو اس نے منصوب کو تو یاد رکھا ہے ناسخ کو نہیں یاد رکھا ہے یہ تیسرا ہے اس کی بینیت ٹھیک ہے چوتھے وہ ہیں جنہوں کو جیسا رسول نے بیان کیا تھا یا ہم نے بیان وہ انہیں یاد ہے اس میں نہ کوئی کمی وہ کرتے ہیں نہ کوئی زیادتی کرتے ہیں بالکل ویساہی بیان کرتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ہر طرح سے اللہ کے حکم کو صحیح طور پر بیان کرنے والے ہیں ہمارے سامنے اگر یہ بات اور تفصیلات میں ہے کہ جو بھی قرآن اور جو بھی حدیث سے بات ہے وہ بالکل صاف سیدھی کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہم پر پہنچ رہے ہیں ہم اس پر بھروسہ ہے اس لیے کہ یہاں بیچ میں ہم وہ اجتہاد نہیں پا رہے ہیں ہمارا اور آپ کے سامنے جو اجتہاد ہے یہ اجتہاد پابند ہے ان تمام روایات کا جو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہوتی بھی پہنچے گی اوپر کی ان کتابوں تک جن کتابوں کی تصدیق ہمارے ہاں ہے اور ہم اس پر بھروسہ رکھیں اس میں نہ کل کوئی کمی کی گئی نہ آج کوئی کمی کی گئی اب ہم آپ سے کل ایک بات کہہ چکے ہیں اس کو ذرا آگے بڑھائیں پہلے ایک صلوات محمد وآلہ محمد پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہماری دین کی شریعت کی جو مجموعے والی کتابیں ہیں جس میں شریعت جمع کر کے سامنے جائے گی ان کے نام آپ کو معلوم ہے پھر سے دورہ دوں یہ اصول کافی ہے یہ تہذیب ہے یہ استفسار ہے یہ من اللہ حضر الفقی یہ چار دین کی بنیادی کتابیں وہ ہیں کہ جس کے اندر آپ کے سارے مسائل نواز کیسے پڑھو روزہ کیسے رکھو حج میں کیا کروگے مسائل کیسے کروگے وضو کیسے کروگے سب کچھ ہے امام کو کیسے مانو امام کو کیسا ہونا ہے نبی کو کیسا ہونا ہے سب کچھ ہے اور اس کی بہت تفصیلات بعد میں آگئی ہیں اور کتابوں میں جن میں سے ایک ہے ہمارے سانے بیہار و رنواز اس میں بہت کچھ ہے یوں بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو بڑا ہم احتیبار کریں گے جن میں خود احقاق الحق ہے جنبے قاضی بلول اللہ شوستری تیروں نے فضل نے روزوہان کا جواب دیا اور اس نے تردید کرنا چاہیے اللہ محلی کی تقریب ہو وہ پوری کتاب ہمارے پاس مستند ہے اس میں بھی سب یہی ہے کیسے وضو کرو کیسے نماز پڑھو کیسے روزہ رکھو کیسے یہ ارمیل آیت وہ آمر وہ آیت وہ حدیث سب کچھ ہے ہم تھوڑا سا آپ کے ذہن کو متوجہ کریں ان چاروں کتابوں سے پہلے وہ کتابیں ہیں جو میں نے کل آپ کو اشارہ دیا کہ سن اسی ہجری میں کربلا کے واقعے کے بیس سال کے بعد دو بڑی شخصیتیں اس دنیا میں ایک ہی سن میں آئیں سن اسی ہجری میں جنبے ایک کے نام پر ہم اور آپ منصوب ہیں جعفری ایک کے نام پر ہنفی منصوب ہے ابو حنیفہ عالم اسلام میں بہت بڑا فرقہ ہنفی آج ہے میں کسی پر تان اور تنس کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بڑے سمجھنے سمجھانے کی ایک بات پیش کروں گا اب اس کاغذ کے جریف خالی جسٹیفیکشن چاہیے جہاں میری آواز جاتی ہے انصاف چاہیے میں کوئی تان اور تنس کے لئے بات نہیں کر رہا ہوں عزیز آلے کے راوے ان ہماری شیعہ مذہب کی چار کتابوں سے پہلے تمام عالم اسلام کے جو مختلف چار مسلک ہیں ان پر جتنے فتاوہ مسائل آئے امام ابو حنیبہ نے کیا کہا امام شعبی نے کیا کہا امام مالک نے کیا کا امام حمل نے کیا کہا جو لفظ امام 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 ان کی کتب ارواح یا صحاہ ستا جو ان کی ہیں ان سارے علماء کے جو ان کے بڑے بڑے علماء گزرے ان کی کتابوں کو ان کے مسائل کو جن کتابوں میں جمع کر گئے وہ صحاہ ستا کہ نہیں ان سے آئے صحیح کی جمعہ ہے ستہ چھے کو کہتے ہیں ستہ چھے بڑی کتابیں ان میں بھی سب سے پہلی جو مستند دو کتابیں ہیں ان میں صحیح مغاری ہے اور صحیح مسلم ہیں بہت توجہ کی جائے گا صحیح مغاری اور صحیح مسلم کے بعد صحیح ترمیزی ہے جس کو جس کی احادیث کو سلاسی کہا جاتا ہے کہ ان میں دو واسطوں سے رسول دقبات پہنگی تیسرا واسطہ یعنی اتنی بہتبر احادیث ہیں یہ تین واسطوں سے انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا انہیں رسول سے سنا انفلا انفلا انی نبی یہ بات ختم اب میں صحیح بخاری کی تھوڑی سی حمیت دیان کر دوں صحیح بخاری میں بہت بترین واقعات گزر رہے تھے دنیا کے بہت ہی مظالم کے حالات تھے ہر طرف اس پت صحیح بخاری جوا کی جاری ہے میں اس پر اگر بیان کروں پوری ایک الگ تقریر چاہیے لیکن بہت اجمال سے بہت مختصر طور پر کہنوں سب گزر گئے جتنے بڑے لوگ سے کربلا کے واقعے کے ایک سو باتیس سال کے بعد ون تھرٹی ٹو ایک سو باتیس سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے ایسا غور کیجئے گا آپ کے پاس ایک معلوماتی چیز پہنچا دیں امام بخاری ایک سو باتیس سال کے بعد پیدا ہوئے اور ان کا سن باسٹھ سال کا باسٹھ سال میں جب ان کے سن پچاس سال کا ہو چکا زندگی کے آخری بارہ سال واقع ہیں امام بخاری کے تب انہوں نے بخاری لکھنا شروع توجہ ورمیئے تب انہوں نے بخاری لکھنا شروع آخری زندگی کے بارہ سال سے پہلے صحیح بخاری لکھنے لگے امام بخاری جس کے اندر ان کے چاروں بڑے علماء جو ہیں جس پر مسلک ہیں ساری دنیا میں ہنفی مالکی ہم بلی شافعی ان چاروں کے مسائل پر بات کرتے میں لکھا گیا غور کیجئے گا آپ ان کتابوں میں سب سے پہلی صحیح بخاری بارہ سال تک لکھا ہونا ہے آپ کا مجلسی رنگ ذرا میں بڑھا دوں تو ذوق جس کے لئے اس کا ایک جبلہ کہہ دوں تھوڑا ساپ سے پھر میں اپنی بات کو کہوں گا تاکہ آپ کی مجلسی دلچسپی رہو گرے امام بخاری کے لکھنے کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ پہلے وضو کرتے تھے دورہ کا نماز پڑھتے تھے پھر ادھر جو حدیثیں ہر طرح کی تھی جالی مصنوعی وضعی ان میں سے نکال کے ادھر رکھتے تھے وضو کیا تحارت کی نماز پڑھی دورہ کا نماز ایک حدیث جس کو انتخاب کے ادھر رکھا چھے لاکھ جھوٹی حدیثوں میں سے یہ نو ہزار جس کو بخیر مقررات کیا گر دیکھیں دوسرہ ساڑھے چاہر یہ حدیثیں لکھی جاغور کی جگہ آپ ایک بات کہہ لیں نہیں بتا کہ آپ کا مجلسی زوہ ویدار ہو جائے انہی حدیث میں انہوں نے ایک سو نوے حدیث وہ لکھی ہیں جو حدیثیں رسول کی اپنی پرسنل زندگی سے متعلق ہوتی ہیں پرسنل کچھ نہیں ہے ہمائے آپ کی نظروں میں اس میں کیا ہے رسول کا تکیہ کیسا تھا حدیث ہے رسول کی چادر کیسے تھی حدیث ہے رسول کا امامہ کہاں سے آیا کس نے دیا حدیث ہے رسول کی ہمگوٹی کیسے تھی حدیث ہے رسول کا اصحا کیسا تھا حدیث ہے غور کیجئے گا انہی میں ایک حدیث ہے کہ رسول کے پیر میں جو نالین تھے وہ کیسے تھے ان نالین کے لئے لکھا میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرا موضوع میں بھی بیان کروں گا لیکن چونکہ آپ ذرا بہت خوشک ہوئی جاری بات لہذا مجلسی زوہ ویدار کر دینے کے لئے میں ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں حضور کی نالین کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی کس نے تحفہ دیا تھا وہ سب ہے اس نالین میں کئے تصمے تھے وہ بھی ہیں ایک تصمہ انڈھوٹے کے لئے تھا ایک تصمہ برابر کی انگلی کے لئے تھا یہ بھی ہے ایک سوال آپ سب سے کرو امام بخاری نے حضور سے متعلق پیر کی نالین جب صحیح بخاری نے اس کی تفصیل لکھی کہ یہ نالین ہے ایک سو نوے ننانوے کے قریب احادیث ہیں ان سب باتوں وہ ان میں سے نالین ہے مبارک حضور کی کیا لکھا ایسی تھی کس نے دیا دو تصمے تھے اس طرح پہنتے تھے لکھی کیسے یہ سوال کر رہا ہوں پھر آپ سے کیسے لکھی گئی وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی تب اس حضور کو اپنی کتاب میں لکھا یعنی اگر رسول کی نالین سے نالین مبارک سے متعلق بھی کوئی تاریخ اور حضور ہے تو وہ بھی اتنی محترم ہے کہ پہلے وضو کریں گے غسل کریں گے یا وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے تب اس نالین مبارک والی حدیث کو اٹھائیں گے بات پہنچی کچھ آپ پہ جب حضور کی نالین اتنی محترم ہیں کہ بغیر وضو کے نہ لکھی جائیں تو وہ پیر کتنے مخانطس ہوں گے جو حضور کے دوش پر بلند ہوئے ہیں سب میرے گرے ایک صلوات محمد وعالی محمد اتنی محنت سے جو کتاب لکھی گئے ہیں جو بترین حالات میں لکھی گئے ہیں وہ دور گزر چکے ہیں جب یزید کا دور تین سال یزید کی حکومت کے پہلے سال خانوادہ رسالت دوسرا سال مدینہ منورہ جہاں میری آواز جاری ہے اور کریں میں کوئی اختلاف والی باتیں نہیں ہیں بلکہ تاریخ کی حقیقت پیش کر رہا ہوں دوسرا سال مدینہ منورہ کیا ہی کیا گیا تیسرا سال مکہ محظمہ کیا ہوا صرف مدینہ والی روایت جس نے کربلا میں سب کیا رسول کے گھرانے کے ساتھ سن اکسٹھ ہجری محرم باسٹھ ہجری میں کیا ہوا ایک سال سے اپنی فوج کو دس ہزار سواروں کو میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ کیا ہوگا آپ میرے سامنے جہاں گئی حوالہ پیش کر رہا ہوں عبن الوردی لکھ رہا ہے دس ہزار شہ سوار اس پر بھیجے گئے کہ مدینہ جاؤ اور جا کر وہاں تین دن تک تم پر ان کا خون مباہ ہے مدینہ والوں کا خون مباہ ہے تین دن تک جتنا مال لوٹنا ہے لوٹو تین دن تک کھلے ہاں اور جب تین دن گزر جائیں تو ان سے بے اکلو یزید کے لیے جس پر وہ یہ لکھے ہیں کہ انہم میں فقل نقل کر رہا ہوں انہم خول و عبید لیزید عبید غلام کو کہتے ہیں خول جس پر غلام اور کنیز دونوں شہیک ہوتے ہیں عربی قیدی جا کے بیعت لو ان لوگوں سے کہ وہ سب کے سب یزید کے لیے یہ کنیزے ہیں غلام ہیں کون کتنے ان میں سے ہیں جو رسول کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں رسول کے ساتھ مسائل پوچھنے والے ہیں وہ سب خول و عبید لیزید یزید کے لیے کنیزے اور غلام سات سو شرفا کے گھرانے کے لوگ قتل کیے گئے ہیں دس ہزار باقی لوگ مدینہ کے قتل کیے گئے ہیں دس ہزار سات سو تو شرف آگے اور ان کی عورتیں بچیاں بچے کنیز یہ ہے تاریخ فوراں کرولہ کیا واقعہ کب ہے حضور کی وفات سے پیتا سال کے بعد کل میں آپ سے کہہ رہا تھا آٹھ سال نہیں گزرے ہیں کہ حجاج سبتائیس سال پاور رہا حجاج کا گورنر اب ابھی خلافتوں کے موڈین کے لوگ یہ ہسٹری رہا غور کرے میں جسٹیفیکیشن انصاف چاہتا ہوں ہوں گا غور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے تاریخ اسلام بعد رسول بٹائی جا رہی ہے برباد کی جا رہی ہے سات سال اس حجاج کا پاور رہا ہے حکومت رہی عبد الملک اور سلمان عبدالولید عبد الملک یہ سب جو میں نے کل آپ سے کہا کہ محمد بن قاسم کو بھیجا گیا یہاں ستائیس سال جب یہ پاور اپنا پیش کر کے مرا ہے حجاج تاریخ کی فقر ہے آپ کے نقل کر رہا ہوں ابن الوردی کی لفظیں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے عربی کی لفظیں نقل کر رہا ہوں جب وہ مرا تو احصیت قتلاہ وکانت مئتا الفا وعشرین آلفا جب یہ مرا تو شمار کیا گیا کہ اس نے کیونکہ آگے کئی جگہ پہ ہے کہ انتہائی دشمن تھا یہ دشمن اہل بید مولا علی کے چاہنے والوں کا دشمن جب یہ مرا تو احصیت قتلاہ اس کے مقتولین کی تعداد شمار کی گئی کہ اس نے کتنے لوگ مارے تھے اب تک چانے والے اہل بیت کے رسول کے مولا علی کے کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخ کی لفظیں ایک لاکھ بیس ہزار کیا آبادی تھی اس وقت اس آبادی کے اندر ایک لاکھ بیس ہزار انسان قتل کر دیئے گئے یہ ہے کربلا کے واقعے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے ظلم کو بیان کر رہا ہوں بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماحول ایٹباسفر چاروں طرف یہ ہے کربلا کے واقعے سے بھی تسلی نہیں ہوئی ہے مدینہ آج یہ صبح میری ایک محترم فیملی تھی ان سے بری باتیں تھیں بڑی اچھی بات کری گئی ان میں سے ایک سان نے بڑی اچھی بات کی مجھے پسند آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کربلا کے واقعے کے بعد شرمندہ ہوا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اگر شرمندہ ہوا تھا تو دوسرے سال مدینہ میں سب کیوں ہوا صلوات محمد و عالی بہت شی بات اور اگر شرمندہ ہوا تھا تو مکہ کی طرف پھلش کر کے کو بھیجا گیا جب وہاں پر منجنی سے آگ پہ کی گئی خانے کعوہ کے اوپر اس سے پہلے بعد میں خبر آئی کو مر گیا ہے لیکن مرنے کی خبر بعد میں آئی ہے خانے کعوہ پہ حملہ پہلے ہوا ہے جس پر لٹنو کے ہمیں ایک بہت بڑے عالم نے لکھا کہ یزید کی فطرت خبیصہ کو سمجھنے کے لئے اس نے زدہ اور کیا ہوگا کہ اس نے تین سال جو اس کو حکومت ملی تو اسلام کی دنیا میں عالم اسلام میں سب سے محترم باد رسول تینی چیزیں تھی ایک خانباد رسالت ایک مدینہ ملورہ ایک خانہ کعوہ اور ان تین سال میں اس نے ایک پرتبہ خانباد رسالت کے سال جو سلوک کیا دوسرے سال مدینہ ملورہ کے سال وہ تینی چیزیں سال خانہ کباد میں اس لئے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس مجھے کے سامنے بھی جہاں تک میری آواز داری بات پہنچ جائے اور میں اس لئے اس بات کو کہوں گا کہ بعض جگہوں پر یزید یزیدیت کیا بات ہے جتنے بھی عالم اسلام کے بڑے بزرگ افراد گزرے ان سب کے مسلک ان کے احکام ان کے مسائل صحیح بخاری صحیح مسلم اس میں ہے آئیے اس صحیح بخاری سوٹنا ہوں جو بات کہنا ہے دوسری بات آپ کے ذات تاکیز زلدی علیہ دیس بات جو میرا فائدہ ہے پیش کر سنو صحیح بخاری میں نے امام بخاری کے بارے میں آپ کو بتلایا امام بخاری کے صفات میں خصائص میں ان کے خصوصیات میں ایک بات لکھی کہ وہ بھی آپ کے خوش ہونے کے لئے بیان کر دوں تمام عالم اسلام سے کہوں گا یہ مجلسے ہو رہی ہیں ابھی آپ نے سنا کہ اتنا کروڑوں کا مجمعہ کربلا میں تھا یہ نہ کہیے گا یہ بیدت ہے کم سے کم چھے کروڑ عوام کی بات کو دیکھ کر آسانی سے بیدت مت کہہ دیجئے اور اگر قبر تک جانا بیدت ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں جس پر سارے مذاہب کا آپ کے مسلکوں کا انجسار ہے جن کتابوں کو ان میں صحیح بخاری امام بخاری کے حالات شروع ہی میں لکھے ہوئے ہیں صحیح بخاری کے شروع میں ان کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ امام بخاری کے دنیا سے اڑھ جانے کے دو سو سال کے بعد قہد پڑا اس قہد کے لئے بڑی دعائیں کی گئیں لوگ مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے تو بڑی دعائیں کی گئیں یہ نمازِ استشقہ وہ سب کوئی دعا قبول نہیں اس میں کسی نے یہ کہا کسی نے کیوں پریشان ہو قبر بخاری تک جاؤ وہاں جا کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر دعا کرو دعا قبول ہو جائے لوگ گئے جا کے خرطگ میں قبر بخاری پر بیٹھ کر سب نے دعا کی یہ پانی برسا بخاری کے مر جانے کے دو سو سال کے بعد ان کی قبر پر دعا مانگنا قبول ہو جائے اور جن سے سارا اسلام مل رہا ہو ان کی قبر مطحر تک جانا بھی دت قرار با جائے سلوان محمد میں بہت انصاف کے لئے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھئے تاریخ کو کس طریقے سے مٹایا جاتا ہے منسوخ کیا جاتا ہے کوئی تانوتز نہیں ہے بلکہ صرف سمجھنے سمجھانے کی بات ہے یہ صحیح بخاری کی کچھ ریفرنس ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ کل کا یہاں بمبئی کا چھپنے والا ایک محمد ہے نام نہیں لوں گا کل یہ اخبار یہاں شاید ہوا میں نے اس کو دیکھا محفوظ کیا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں ایک تفصیلی مضمون ہے اس مضمون کے بیچ میں کچھ خاص طریقے پر ایک بات پیش کی جارہی ہے اس کو سن لیے آپ صاحبزادی یعنی اس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ کے علمدائی بیانات اور مرض الوفات کے بعض وعاقیات کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں بہت توجہ سے سنیے گا اس میں بیچ میں بریکٹ جیسے خصوصیت سے بھی یہ کوئی نمائیہ کیا جاتا ہے وہاں پر یہ ہے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے راج دارانا گفت تبو اب اس کے اندر میں لفظیں بھی نقل کر دوئیوں کہ بڑی روایت بڑی نام ہے جس کی طرف سے روایت ہے کہ اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا دیکھ ایک لقب بلایا غلط ہے بلایا نہیں ہے ابھی سمود دوں گا بلایا اور رازداری کے طور پر ان سے کوئی بات کی تو وہ رونے لگی ٹھیک ہے پھر آپ نے ان کو بلایا اور اسی طرح رازداری کے طور پر کوئی اور بات کی تو وہ ہسنے لگی یہ بھی ٹھیک ہے روایت کرنے والی شخصیت نے کہا میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے وفات کے بعد ان کی وفات کے بعد بتلایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے جب مجھ سے رازداری کی طور پر بات کی تھی تو مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ اسی مرض میں وفات پائیں گے تو میں رنج اور صدمے سے رونے لگی تھی آپ نے جب دوبارہ اسی طرح رازداری سے بات کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میں ہی آپ کے پیچھے روانہ ہوں گی اور آپ سے جا ملوں گی تو مجھے خوشی ہوئی اور میں ہستے لگی بخاری کیا آپ کے سامنے بات آئی بلایا ایک بات کی تو ہسی دوسری بات کی تو روئی اور رونے بتایا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بس اب جا رہا ہوں تو رونے لگی تم سب سے پہلے ملو گی تو ہسنے لگی بس نیچے کیا لکھا ہے بخاری اب میں آپ کو اتفاق کے لکھوں سے تلنے لگا تو میں نے اس کو رکھ لیا تھا کبھی کبھی میں جو لکھتا ہوں رکھ لیتا ہوں صحیح بخاری کی یہ پوری روایت جو میں نے لکھی ہے جو میرے سامنے ہے پورے یقین کے ساتھ کوئی غلطی اس میں نہیں وہ پیش کر رہا ہے یہ آپ نے سنا بلایا ایک بات کہی تو شہدادی روئی نیچی بات کہی تو ہسی پوچھا گیا کیوں روئی کیوں ہنسی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اس سال اور یہ کہا کہ سب سے پہلے میں ملوں گی تو میں روئی ہنسی بس ختم ہو یہ بات اب جو میں ہے وہ بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو میرے سامنے ہے وہ پھر میں آپ سے بات یعنی آپ سبرا دی بجوہ نہیں جہاں بھی میری آواز جاتی ہو اب لوگ کہتے ہیں آپ اختلافات میں نہیں بیان کرتا ہوں میں تو ظاہر ہے یہ خاص لہجے میں بات کا نہیں کوشش کرتا ہوں یہ بات سمجھنے سن جانے کی صحیح بخاری جل دو باپ تین سو اٹھتر دیلی کی چھبیوی اسی سے وہاں بھی ہے آٹھ سو ستائیس نمبر حدسنا ابو نوائم جس سے روایت ہے اس کے نام سب میں چھوڑتا ہے قالت اقبلت فاطمہ سب چھوڑ کے صرف ترجمہ پر اندر جو وہی بھائی ہے میرا ترجمہ نہیں ہے وہی بھائی ہے وہ ترجمہ سنیئے حضرت فاطمہ آئیں آئیں بلایا نہیں گیا وہاں کیا ہے بلایا گیا بلایا نہیں گیا آئیں اور ان کا چلنا نبی کریم کی طرح تھا پس آپ نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا بخاری یہ میں پڑھنا بخاری سے وہ آپ نے سنا بخاری سے اور اپنے دائیں یا بائیں جانے بھی ڈھا لیا پھر چھکے چھکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی پس میں نے روایت کر رہی ہے شخصیت انہوں نے کہا پس میں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا لیکن آپ نے ان سے پھر کوئی بات چھکے چھکے کہی تو وہ ہنس پڑھی پس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی اور غم کوئی جگہ نہیں دیکھا میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے راست کو میں فاش نہیں کر سکتے کتنا اہم جملہ ہے وہ چاہتا ہے کہ معلوم کرے کہ کیا وہ جواب دے رہی ہے میں رسول کے راست کو فاش نہیں کر سکتے پھر ان کے وثال کے بعد جب نبی کریم کا وثال ہو گیا تو میں نے پھر پوچھا کہ کیا باتا تو آپ نے جواب دیا جناب معصومہ نے کہ آپ نے یعنی رسول نے مجھ سے یہ سرگوشی کی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار ورد کیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ کیا ہے پس میرا خیال ہے کہ میرا یہ آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی تو اس بات نے مجھے رولایا وہاں یہ دو باتیں الگ کر گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو روئی اور تم سب سے پہلے ملو گی تو خوش ہو گئی یہ دونوں ایک ہی جگہ پہنچا ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی تو اس بات نے مجھے رولایا اس بات پہ نہیں ہسی ہے کہ تم سب سے پہلے آ ملو گی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سن کر شہزادی روئی اس بات نے مجھے رولایا اب آگے بڑھتی ہے روایت یہ وہ ہے جس کے لئے میں انصاف چاہتا ہوں جسٹریفیکیشن کی بات چاہتا ہوں اس کے اندر کیا ہے اس پر روئی اس پر ہسی اور روایت ختم نیچے لکھا ہوا ہے بخاری میں اسی سے آپ کے پورے ریفرنس حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی تو اس بات نے مجھے رولایا پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ ترجمہ ہے جبکہ اس ترجمہ سے تھوڑا میں اختلاف کروں نہ میں نے اپنا ترجمہ پیش کیا ہے ابھی بات میں کہتا ہوں لیکن پھر بھی چلیئے منظور کیا ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو پس اس بات پر میں حض پڑی بھوٹ فرما رہے ہیں کتا بڑا فرق ہوا وہاں میں جا رہا ہوں تو روئیں اور تم سب سے پہلے ملو گی تو خوش ہوگی اسی کتاب کی یہ روایت ہے کہ نہیں میں جا رہا ہوں اور تم سب سے پہلے ملے ہوگی تو روئیں اور جب یہ کہا کہ تم جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہو اور دنیا میں مسلمان عورتوں کی بھی سردار ہو تمہیں خوش ہوئی اب اس کی اصل عبارت جو وہاں پر حدیث پر فقال اما ترزین ان تکونی سیدہ نسائے سیدہ نسائے اہل الجنہ ونسائے المومنین فضحقت لئن لزالکن بتن عبارت کا ترجمہ اس سے بدلا ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اب جو عبارت پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ رسول نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم سیدہ نسائے اہل الجنہ اور سیدہ نسائے المومنین قرار پاؤ دوستو ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ کی اپنی محترم کتاب کی بھی جو روایت ہے اس میں بھی یہ تاثب بڑھتا جائے کہ سیدہ کے لئے رسول کہہ رہے ہیں تم سیدہ نسائے اہل الجنہ سیدہ نسائے العالمین اس کو آپ پھٹا کر خالی اتنی سی بات بیان کر کے بیان نہیں کر رہے ہیں ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سیدہ کی جو فضیلتیں ان کو بھی چھپا رہے ہیں جب آج آپ سیدہ کی فضائل کی باتوں کو اپنی ہی کتاب سے بھی چھپا سکتے ہو تو پوری تاریخ کی شریعت پر ہم کیا دیمار کریں گے سلوات محمد وارج یہ نہیں ہے یہ بات اس لئے ہے کہ انسا آپ سے بہت کریں کہ آج اس وقت اس موڈرن زندگی میں ہر ایک کے پاس موجود ہے اس کے پاس ہر ایک کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ ہے پتہ لگا رہا ہے لائبریڈیاں ہیں جگہ جگہ ابھی کھولیں گے پڑھ لیں گے سہی بخاری میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نوٹ کر لیجے گا سہی بخاری مگوہ دیلی جلدو باق 378 حدیث نمبر 827 اس کے بعد آئیے باق 394 جس کی سرخی ہے ہیڈنگ ہے سہی بخاری سہی بخاری کی ہیڈنگ ہے چپٹر ہے باب ہے شروع ہوتا ہے باب مناقب قرابت رسول اللہ ومنقبت فاطمہ علیہ السلام بنت نبی یہ سرخی ہے قال النبی فاطمہ کے لئے فاطمہ یا فاطمہ اندک سیدت و نساء اہلی جنہ امام بخاری اس دور میں ان حالات میں اس کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ چپٹر ہے خاندان رسالت کی قرابتداروں کی مدھا میں یا ان کے لئے اور منقبت میں رسول کی بیٹی فاطمہ کے لئے جن کے لئے رسول نے فرمایا کہ وہ سیدت و نساء اہلی جنہ ہیں اتنی کھلی بھی حقیقت ہے کہ اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے جب ایسے دنیا کے حالات پیش آ رہے ہوں جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہو اہلی بیتر رسالت کے جانے والے قتل کیے جا رہے ہو اس عالم میں بھی امام بخاری اتنی بڑی حقیقت لکھ رہے ہو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو انہیں لکھا آج آپ کو بیان کرنے میں کیا دقیقت ہے اگر آج بھی صلوات محمد واری محمد اللہ علیہ وسلم 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 ملائے مجموع آپ کے ساتھ میں یہ حقیقت کم آتے ہیں جیسے چائیاں کم آتے ہیں آتی ہیں دیکھیں میں اپنے اندازے بات کرتا ہوں صرف سمجھنے سمجھانے کی بات ہے جہاں بھی میری آواز جہاں میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ دیکھو ایک بات اور نام نہیں رہو گا عالم اسلام کے بہت بڑے خطیب و مقرر ہیں ہمیں پڑوسی ملک کے آپ لوگ نام جانتے ہیں انہوں نے ایک موقع پر ایک بات کہی وہ مجھے اچھی لگی امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ جس بات کو وہ عالم آشکار سمجھتے لیں کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش کی نہ ہو جیسے آپ یہاں بیٹے ہیں اور ابھی باہر کوئی صاحب پوچھے ملجز کی بھی شروع ہوئی آپ کہیں گے کونے صاحب ملجز کیونکہ نماز کے فوراں ماد مغرب فوراں ممبئی خوجہ مسجد شیعہ اسنا شریف مسجد یہاں فوراں نماز مغرب قطمہ ملجز شروع دعا کے بعد ہوتا ہے لیکن جواب کیا مل رہا ہے انہیں باہر لاؤ ونہا گھر میں آگ لگا دیں گے اللہ حبہ جس بیٹی کو رسول نے اتنا چاہا کہ اگر آ جائیں تو تعظیم کو کڑے ہو جائیں جس بیٹی کی اتنی عظمت ہو کہ ملائکہ کے حجوم میں وہ رب العزت پہجنوائے یہ فاطمہ ہے جس کو رسول سیدت و نسائل اہلی گھنڈا اور سیدت و نسائل آدمین سرال دیں جن کے شرف اور عزت ہمیں اگر اور باتیں گھنوں تو بہت مہت سی بلی سے جائیے ایک نہیں اور وہی ہماری آپ کی شہزادی دروازے کے پیچھے آباد دے رہے ہیں کیا آپ لوگ اس گھر میں آج لگاتے ہیں کہ جس میں آئلی ہیں جس میں حضر ہیں جو سلوک ہوا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور عظیم ہستی تھی جو اس گھرانے سے وابستہ تھی اور اس کو کس حیثیت میں شہید کر دیا آپ نے ان کی شہادت بنائی تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ شہزادی ہمارے یہ عقیدت کے آسو قبول فرمائے ہم اس کے آگے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے فرزن امان حسین کی شہادت کا ذکر اپنے بابا سے سنتی ہیں تو صرف اتنا پوچھتی ہیں بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا جواب ملے جب نہ میں نہ حالی نہ علی نہ حسن نہ تم تو یہ پوچھا تھا بابا میرے لان پر روئے گا کون اور جب کچھ اور مضمزرا کہ امان حسین بہت خوشی کے ساتھ اپنے بابا کے پاس آئے بابا ازنا نے مجھے ایک بہن دی ہے زینب کی ملا دو رسول آئے اپنی نواسی کو لیا سینے سے لگایا لیٹ گئے اٹھے آنکھوں سے آسو بہر رہے پوچھا معصومہ نے بابا آنکھوں میں آسو کیسے جواب دیا بیٹی تیری یہ بیٹی بڑے غم اٹھائے گا کچھ نہیں فرمایا بابا سو بارے آپ حبیب رب العالمین آپ خطب المرسلین آپ سید الانبیاء دعا کر دیجئے کہ اللہ یہ نہ ہو نہیں نہ امام حسین کے لیے نہ امام حسن کے لیے نہ جناب زینب کے لیے بلکہ راضی ہیں ان وسائب پر جو پیش آئے گی اس لیے کہ امت کی حفاظت ہوگی شریعت کی حفاظت ہوگی قانون پہنچیں بہت عظیم واقعات ہیں تاریخ کے ہم ان کو زیادہ نہیں بیان کریں گے بس اتنا کہیں گے کہ ماسومہ شہزادی رسول کی بیٹی اور اتنے مسائب کہ جس کے بعد زبان پر یہ فقرہ آیا سبت علیہ مسائب مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ سبت علیہ سر نہ لیا لیا اگر دنوں پر پڑتی تو راتوں کی طرح تاریخ ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر آج کی تاریخ سے بڑھ کر مسائب کیا ہوگے کہ جس نے اپنی بچوں کو اس راہ میں دے دیا کہاں کہاں ہماری آپ کی شہزادی سیدہ ماسومہ رسول کے بعد جو مسائب اٹھائے اس کے بعد اس کے بعد بھی اگر اندازہ کرے دنیا کہ کیا کیفیت ہے ہماری شہزادی جنابِ ماسومہ کربلا ہے امام حسین کو بلوایا ان کی بہن نے آئے شہزادی زینب نے کیا کہا بہیاں ادھر کچھ کسی نیمی کے رونے کی آواز آتی ہے جس کی آواز سن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے کہاں بہن پھر آواز سننا تو بلا لینا بلائیا پھر دوبارہ آئے کہاں بہیاں سن لیجئے سنا پلٹ کے اپنی بہن سے کہاں بہن تم نے نہیں پہت جارا کہ میری تمہاری مادرے کے آمی فاطمہ ہیں سیدہ ہیں جو ہماری ہمارے دم میں شریک امام حسین رخصت پر چلے زینب پر سلام روا پر سلام رقیہ پر سلام ایک ایک پر سلام کر کے گھوڑے پر بیٹنا چاہاں کہ زینب آگئے بھئی یار میں بھی خدا حفرس کو ہوں لیکن جانے سے پہلے ایک تمنا ہے کہاں کیا ہے کہاں بھائی ذرا بہلے سے ردہ ہٹا دی دور کر بہن نے بھائی کے بہلے میں ہاں گالا رونا شروع کیا کبھی اکنشانی چونتی ہیں کبھی گلہ چونتی ہیں اور پرتبہ ہاتھ مدیلے کی طرح اٹھایا آبادی مادر گرامی گواہ رہیے کا آمانت پہنچا دی پوچھا بہن یہ کیا کہا یہ کیا کیا کہا بھائیہ سن لیجئے چھوٹی سی تھی ماں کی گود میں میٹھی تھی کہ میری مادر مادر گرامی نے میرے سر سے چادر ہٹائی میری پیشانی کے بوسے لیے کا زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میرا حزین دشمنوں میں اکیلا ہوگا تو میری طرف سے اس کے بوسے لے لینا زندگی کے سارے مسائب سامنے ہیں ہماری شہدادی کے زینب نے آواز دی بھائیہ میں نے اسی لیے کا آمانت پہنچا دی کہ مادر گرامی نے مجھ سے وسیعت کی تھی اس پیشانی کے بوسے لے لینا جس پر تیر لگے گا اس گلے کے بوسے لے لینا جس پر خنزر چلے گا میں نے اس لیے کا آمانت ہماری امام نے فرمایا بہن زینب تم بھی ذرا بازو سے نگاہ ہٹا دو میں نے بابا سے سنا ہے کہ ان بازو میں رسن بن دے گی روایت تمام کر رہا ہوں شہدادی کے مسائب زندگی میں اٹھنے کے بعد اپنے بچوں کو کس حال میں دیکھ رہی ہیں میں ایک فقرہ سن لیے کہ برطبہ بھائی بہن نے لپٹ کر رونا شروع کیا ابھی حسین مقتل کی طرف نہیں گئے ہیں لپٹ کر رونا شروع کیا بھائی کے بہن سے بہن میں بھائی سے کہ روایت کہتی ہے آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آران آئی فقرہ تھا ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین سیدہ عرش کے ملنگیوں سے اپنے بچوں کا مات ہوتا ہے اور تمام افراد جو یہاں موجود ہیں ان کے دلی شرعی مقاسد میں کامیابی آتا فرما محمد و آلے محمد ہماری عمال کو قبول فرما ہماری مزرشتگان کو جوارِ معصومین میں رضا آتا فرما مجانی بھائی نام جو بھی آرکسان نے پرے در سنت میں لیے کتابتہ مسادہ سوا فرمائیں جو خاص طور سے ہمارے دوست جناب شابال بلادہ اور ان کے والد مرہوم ان کی تروا لگ جو مرہوم ہو چکے ہیں بہت اچھے ہمارے دوست یہ آجی مجالی جو نہیں تو ہم ان کے لیے بھی اچھا رہے بھی سورہ فارکیہ کی تضاوت کریں اللہ ہم دو زندگی کی آخری ساتھ رائے محبت ایرمیت پر ثابت قدر رکھیں حضور حضرت 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 نتاجین فرمائیں